محمد کی نالہ ان کو ہاتھوں میں اٹھا کر وامسیبتہ وامسیبتہ کی فریاد پلند کی اب کہاں باخی رہی سنت محمد سنت محمد الودا یا شیخ میری طرف سے بھی نبی کی دست گوشی کرنا بتا دینا کہ جب اممار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی خریش تیس سال سے بنی حاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سامپ کی طرح تڑپ رہے دروس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی لانت ہو قسم خدا کی تلہ میری تلوار نے کئی مشرقین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہے کاش اس ملفتنے کو امان نہ دی ہوتی ہم اہد سے بھی بڑی جنگ کریں گے اس بار خریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے رک جا باب الکفر تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو زبیر اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا تم بھی تو کچھ بولو محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا ممبر دے دیا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے یہ تم کیا کر رہے تھے زمین پر مار رہا تھا کس نیت سے معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے لانت ہو تجھ پہ یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کے قبر کی نیت سے وہ استاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ اے تلت الشر اپنی زبان پر قابو رکھو رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں حمزہ زبیر کا مامو ہے زبیر غصے میں آئے تم کون ہو میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی تلحہ فرسکن گو کے محال ہے مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے ہیں لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹنے والا ہے وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویت ابن عبی صفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی کیا خبر ہے فاروق پوستے ہو کیا حال ہے میں تمہیں کیا بتاؤں بس موت کرو نہ ہے سمجھو خستہ کن اندہ کام ہے نومان دولت من اپنے مال کے بجائے اپنی جان دینا آسان سمجھتے ہیں یہ سینیا جو تم دیکھ رہے ہو فقط شام کے تجار کا سہم زکاعت ہے ان کی شکلیں تو دیکھو جیسا کہ خود مستحق زکاعت ہیں سراسی بھی غفلت کی تو سونے کی تھیلی غائب اپنی سنا آن نومان بلکل سور خیر سور جب خزانہ زیادہ ہو اور لشکر مضبوط کامیابی کی نئی رائے تلاش کرنا چاہیے فاروق تلاش کرنا چاہیے بلکل سور خزانہ جیسا سور خزانہ باورچی سے کہو نمک کم تھا اللہ بن نعمتات شکر لو نومان پڑھو بسم اللہ الرحمن بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ عثمان ابن افان کی جانب سے معویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا جس سے پتا یہ چلا ابو ذر غفاری فائی کے اموال کے خلاف شولہ بیانی سے کام لے رہے ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں اموال فائی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خون ریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا جس کا حق کے تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے اور کوئی بھی اس کے آمد و خرج کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا اگر ابو ذر بات نہ مانے اور اپنے دیئے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ پھیج دو خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوقت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے خدا کی خسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح خیصر سے مشکل تا رہے ہاں نومان ابو ذر کے ساتھ کیا کروئے جو آمیر حکم کریں میرا حکم نہیں نومان خلیفہ کا جو حکم ہو حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نومان حموش چپو جاو موسیقی